ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کنیڈا میں چین کے مسلمانوں کے حق میں تحریک منظور کنیڈین پارلیمنٹ نے چین کے خلاف اوئی غوروں کی نسل کشی کے الزام کی قراردات منظور کر لی کنیڈین پارلیمنٹرین کے اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی کا امکان ہے کنیڈا بھر میں کورونا کے بار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ باون ہزار دو سو نتر تک جا پہنچی حلاکت اکیس ہزار سات سو باسٹھ ہو گئیں کنیڈین وزیر آزم و امریکی صدر کے مابیند ورچوال ملاقات محولیات چین میں کیت کنیڈین اور اہم امور پر مل کر کام کرنے کا اہد کیا گیا دونوں رہنمار ٹرم کے دور میں خراب ہونے والے تعلقات بہتر کرنے کے لیے پر ازم آنٹیریو میں ساؤت افریقہ میں سامنے آنے والے کورونا ویرینٹ کے سبب دوسری حلاقہ ٹورنٹو کے ایک شیلٹر ہوم میں کورونا کی نئی قسم کے انتیس کیس سامنے آ گئے اسکولوں میں اسمٹومیٹک ٹیسٹنگ میں توسیل امریکی ائر فورس کو ہلکے اور سستے جدید لڑاکہ تیاروں کی ضرورت امریکی ائر فورس نے ایف تھرٹی فائیف لڑاکہ تیارے کی ناکامی کا اطراف کر لیا تیارہ مقاصد کے حصول میں ناکام رہا ایکواڈور میں تین جیلوں میں فسادات پچھتر قیدی حلاق جیل سے فرار کی کوشش کے نتیجے میں سرسٹ قیدی مارے گئے فسادات پر آٹھ سو پولیس ہلکاروں کی مدد سے کابو پایا گیا عالمی وبہ سے امواد کی تعداد پچیس لاکھ کے قریب پہنچ گئی کورونا کیسز کی تعداد گیارہ کروٹ چھبیس لاکھ سے بڑھ گئی ڈبلی اے چو نے کورونا ویکسین کے لیے امیر ممالک کی حکمت عملی بے نکاف کر دی امران حاشمی نے بالی وڈ کو فیک انڈسٹری قرار دے دیا شوٹنگ کے علاوہ بولی وڈ کی کسی بھی سرگرمی میں وقت گزارنا پسند نہیں کرتے کہتے ہیں کہ بولی وڈ کی سرگرمیوں سے خود کو دور رکھتے ہیں دیبیکہ کے بعد رنویر سنگھ کو بھی پاری کا نشاہ چڑھ گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی بھاردی فلم نگری کے سٹارز بھی اس ویڈیو پر اپنی میمز بناتے نہیں تھک رہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرٹر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956 کینیڈا کی پارلومن نے کسی پابندی کے بغیر ایک تحریک منظور کر لی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سنگ کی آنگ میں مسلم اقلیت کے ساتھ چین کا سلوک نسل کشی کی حیثیت رکھتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی پارلومن نے چین کے خلاف ایغور برادری کی نسل کشی کے الزام کی قراردات منظور کر لی کینیڈا کی پارلومن نے کسی پابندی کے بغیر ایک تحریک منظور کر لی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سنگ کی آنگ میں ایغور مسلم اقلیت کے ساتھ چین کا سلوک نسل کشی کی حیثیت رکھتا ہے کینیڈا کے ہاؤس آف کامن میں چین کے خلاف ووٹنگ میں 338 اراکین میں سے 266 اراکین نے حمایت میں ووٹ دیا جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا کابینہ کی اکثریت ووٹنگ کے وقت غیر حاضر تھی تاہم کینیڈا کے وزیر خارجہ ووٹنگ کے وقت کابینہ میں موجود تھے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ریپورٹ کے مطابق ووٹنگ کو کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڑو کی حمایت حاصل نہیں تھی کینیڈین پارلیمنٹیرین کے اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی کا امکان ہے کینیڈا میں چینی صفیق کانگ پیو نے چین کے خلاف قراردات کی ووٹنگ پر سخت اعتراض اور مضمت کرتے ہوئے اسے چین کے داخلی امور میں مداخلت قرار دیا ہے کینیڈا میں 7,99,830 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کیوبک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 8,52,279 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 21,762 ہو گئیں جبکہ 7,99,830 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کیوبک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,83,666 ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,330 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,95,119 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,884 ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں 1,31,603 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1,853 افراد ہلاک ہو چکے ہیں پریٹش کولمبیا میں 77,822 افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,336 ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اور امریکی صدر جو بائیڈن کے ماں بین ہونے والی ورچول ملاقات میں محولیات چین میں قید کنیڈین اور اہم امور پر مل کر کام کرنے کا اہد کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اور امریکی صدر جو بائیڈن کے ماں بین ہونے والی ورچول ملاقات میں چین میں قید کنیڈین اور اہم امور پر مل کر کام کرنے کا اہد کیا گیا امریکی صدر نے عوضہ سمالنے کے بعد پہلی ورچول ملاقات کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو سیکھی اس ورچول ملاقات میں دونوں قائدین سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے دور میں بگڑے ہوئے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا اس ملاقات میں سفارتکاری، بنیادی دھانچے کی ترقی، ٹرانسپورٹیشن اور کرونا کی وبا سے نمٹنے میں تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عظم کیا گیا دونوں راہنماؤں وینزویلا اور میانمار میں جمہوریت کو لاحق خطرات، چین سے لاحق چیلنجز اور اقتصادی امور پر بھی تبادہ خیال کیا اس ملاقات میں جسٹن ٹوڈو جو بائیڈن سے کینیڈا کے لیے خصوصی اسٹیٹس کا مطالبہ کریں گے تاکہ کینیڈا کو سنتی اور تجارتی ریایتیں مل سکیں کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے اور ہمیں لوگوں کو محافظ بنانے کے لیے اقدمات کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا بائیڈن نے کہا کہ ہم نے آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کر دیا ہے یہ نہایت حوصلہ افزا تھا اب جب امریکہ پیرس محایدے میں واپس آیا ہے تو ہم دوسرے ممالک کو اپنے عزائم کو بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنی قیادت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آنٹیریو میں ساؤتھ افریقہ میں سامنے آنے والے کرونا ویرین کے سبب دوسری ہلاکت نورتھ بے میں واقعہ بلڈنگ میں ہوئی مقامی ہیلتھ یونٹ کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں آنٹیریو میں ساؤتھ افریقہ میں سامنے آنے والے کرونا ویرین کے سبب دوسری ہلاکت نورتھ بے میں واقعہ بلڈنگ میں ہوئی مقامی ہیلتھ یونٹ کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا اس عمارت میں کرونا کی بیالیس کیسز سامنے آئے تھے جن میں سے ستائیس کیسز کوویٹ ویرینٹ کے تھے ٹرانٹو کی پولیس کے دو مراکز میں کرونا کیسز سامنے آگئے پولیس کا کہنا ہے کہ کوٹیک ٹریسنگ اور ٹیسٹنگ سمیت اہم اقدامات کا نفاظ کر دیا گیا ہے جبکہ شہریوں کے خدمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی ٹرانٹو کے ایک شیلٹر ہوم میں کرونا کی نئی قسم کے انتیس کیسز سامنے آئے ہیں شہری حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میکسویل مینگ سینٹر میں نئے داخلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام متاثرہ افراد کو آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے جبکہ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ متاثر ہونے والوں میں کتنے رہائشی اور کتنے اسٹاف ممبر ہیں شیلٹر سسٹر میں کرونا کی موجودگی کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اسٹاف اور رہائشوں کی حفاظت ہماری پہلی ترجی ہے سکول بورڈز کو الیمنٹری اور سیکنڈری سکولوں میں ہفتہ وار پانچ فیصد ٹیسٹنگ کو یقینی بنایا جائے امریکن ائر فورس کے چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ ایف تھرٹی فائف کو جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ ان کے حصول میں ناکام رہا یہ ایک مہنگا اور وزنی تیارہ ہے جس کی مرمت پر بھی کسی رقم خرچ ہوتی ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی میکزین فاربس کی رپورٹ کے مطابق امریکن ائر فورس کے چیف آف سٹاف جرنل چالیس براؤن کا کہنا ہے کہ ایف تھرٹی فائف کو جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ ان کے حصول میں ناکام رہا انہوں نے کہا کہ یہ ایک مہنگا اور وزنی تیارہ ہے جس کی مرمت پر بھی کسی رقم خرچ ہوتی ہے جرنل چالیس براؤن کا مزید کہنا تھا کہ امریکی ائر فورس کو ہلکے اور سستے جدید لڑا کا تیاروں کی ضرورت ہے امریکی جنرل نے مثال دی کہ ایف تھرٹیس لڑا کا تیارہ فراری کار جیسا ہے جس پر ہم روز آفس نہیں جا سکتے اسے صرف اتوار کے روز چلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ائر فورس کے پاس ایک ہزار کی تعداد میں ایف سولہ تیارے بھی موجود ہیں لیکن وہ کافی پرانے ہو چکے ہیں جن پر جدید ساپوئر انسٹرال نہیں کیا جا سکتا ایکوارڈور کی تین جیلوں میں مخالف گروہوں کے درمیان ہونے والی ہنگامہ آرائی اور جیل سے فرار کی کوشش کے نتیجے میں سرست قیدی مارے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایکوارڈور کی تین جیلوں میں ہونے والے فسادات کے نتیجے میں اب تک پچھتر قیدی ہلاک ہو چکے ہیں غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق ایکویڈور کی تین جیلوں میں مخالف گروہوں کے درمیان ہونے والی ہنگامہ آرائی اور جیل سے فران کی کوشش کے نتیجے میں سرسٹ قیدی مارے گئے ہیں ایکویڈور کے ڈائریکٹر جیل کے مطابق ایکویڈور کے شہروں کوئنکا گویا کوئل اور لاتا کنگا میں پیر کو پھوٹنے والے انفسادات پر آٹھ سو پولیس اہلکاروں کی مدد سے قابو پایا گیا عالمی ادارہ صحت نے امیر ممالک پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہ صرف کرونا ویکسین کی خوراکوں کو جمع کر رہے ہیں بلکہ غری ممالک کی رہاں میں رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد گیارہ کروڑ چھبیس لاکھ اٹھالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ چوبیس لاکھ چھانوے ہزار چھے سو پچاس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے آٹھ کروڑ بیاسی لاکھ تینس ہزار سے زائد مریض صحت یاف ہو چکے اور دو کروڑ انیس لاکھ سترہ ہزار سے زائد زیر علاج ہیں عالمی ادارہ صحت نے امیر ممالک پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف کرونا ویکسین کی خوراکوں کو جمع کر رہے ہیں بلکہ غری ممالک کی رہ میں رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں پانچ لاکھ چادہ ہزار نو سو چھانوے امباد ہو چکی ہیں اور دو کروڑ اٹھاسی لاکھ ستانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امباد کی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار پانچ سو اٹھانوے اور ایک کروڑ دس لاکھ انتیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل میں کرونا سے ہونے والی امباد کی مجموعی تعداد دو لاکھ اٹھالیس ہزار چھے سو چھالیس اور ایک کروڑ دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں روس میں اکتالیس لاکھ نواسی ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مجموعی تعداد چوراسی ہزار سنتالیس ہے برطانیہ میں 41 لاکھ 34 ہزار سے زائید افراد متاثر ہیں اور 1 لاکھ 21 ہزار 305 امباد ہو چکی ہیں فرانس میں 36 لاکھ 29 ہزار سے زائید افراد متاثر اور 85 ہزار چاوارذ جان کی بازی ہر چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امباد 28 ہزار 138 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کی کیسز 26 لاکھ 46 ہزار 526 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی پہرس میں 49 نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد 6466 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,75,333 تک جا پہنچی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کیسز بڑھنے کے حوالے سے آرزی طور پر بند کی گئی 135 میں سے 108 مساجد کھول دی گئی ہیں بالی ووڈ انڈسٹری میں 20 سال گزارنے کے بعد جب عمران حاشمی سے انڈسٹری سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بالی ووڈ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک فیک انڈسٹری ہے اور کچھ نہیں مزید جانتا ہے اس ریپورٹ میں بالی ووڈ میں بولڈ کردار ادا کرنے والے اداکار عمران حاشمی کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ ایک فیک انڈسٹری ہے بالی ووڈ انڈسٹری میں 20 سال گزارنے کے بعد جب اداکار سے انڈسٹری سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بالی ووڈ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک فیک انڈسٹری ہے اور کچھ نہیں اداکار نے کہا کہ وہ اپنا وقت شیوٹنگ کے علاوہ بالی ووڈ کی کسی بھی سرگرمی میں گزارنا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں جن کا بالی ووڈ انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں اداکار نے کہا کہ وہ بالی ووڈ کی سرگرمیوں سے خود کو دور رکھتے ہیں اسی لیے وہ انڈسٹری کو لے کر کسی بھی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں اداکار نے کہا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں اپنے پروفیشن کے علاوہ بھی سرگرمیاں ہونی چاہیے بولی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ بھی پاکستانی پاری گرل دنانیر مبین سے متاثر ہو کر پاری کرنے لگے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بولی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ بھی پاکستانی پاری گرل دنانیر مبین سے متاثر ہو کر پاری کرنے لگے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے پاکستانی لڑکی دانانیر کی ویڈیو پاری ہو رہی ہے کہ سرحد پار بھی پوک چرچے ہو رہے ہیں جہاں نہ صرف عام لوگ بلکہ بھارتی فلم نگری کے سٹارز بھی اس ویڈیو پر اپنی میمز بناتے نہیں تھک رہے ایسے میں جہاں گزشتہ دنوں بولی وڈ اداکار دیپکا پڑکون پاری بخان میں مبتلا ہو گئی تھی تو وہیں اب ان کے شو بیز رنویر سنگھ کو بھی پاری کا نشہ چڑھ گیا ہے اس زمان میں سوشل میڈیا پر رنویر سنگھ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ہاتھ میں ایک گاجر کا حلوہ لیے پاری کر رہے ہیں وائرل ہونے والی ویڈیو میں رنویر سنگھ پاری گل دانانیر مبین سے متاثر ہوتے ہوئے یہ تین جملے کہتے ہیں یہ ہمارا گاجر کا حلوہ ہے یہ ہم ہیں اور یہاں پاری ہو رہی ہے دوسری جانب پاری گل دانانیر نے اپنی انسٹرگرام انسٹوری میں رنویر سنگھ کی پاری ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنی بے تہاشا خوشی کا اضحاء کیا یاد رہے کہ اسے قبل دپکا پودکون نے بھی پاری ہو رہی ہے کہ ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اس پوسٹ میں دپکا نے اپنی بچپن کی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وہ اپنے کھلونا گھوڑے سے لپٹی ہوئی ہیں پوسٹ کی دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے اسے تصویری کہانی کے ذریعے بیان کیا خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک مختصر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک دنانی نامی نوجوان لڑکی پاکستان کے شمالی علاقے نتیہ گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھی اور وہاں اس نے صرف یہ تین جملے کہے تھے دنانی کا یہ انداز سوشل میڈیا سارفین کو اس قدر بھائیہ کہ رات و رات اس پر سیکڑو ویڈیوز بنا ڈالی اور صرف پاکستان ہی نہیں سارت کے اس پار بھارت میں بھی بولی ورڈ اسٹارز پاری کرنے لگے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe نیو ڈیٹسändern سیچویشن